دوستو انڈین آئیڈل کے منچ پر آخر آجے دیوگن کیوں روئے پھوٹ پھوٹ کر جی ہاں دوستو آجے دیوگن کے ساتھ ساتھ شو کے ہوش عزتہ نارائن اور شو میں آئے گشت کمار سانو کی آنکھوں سے بھی آنسوں آگے آخر شو میں ایسا کیا ہو گیا ہے ہر ایک کی آنکھوں میں آنسوں آگے ہیں کیا ہے پوری خبر چلیئے آپ کو بتاتے ہیں نوشکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ٹرو بولیوڈ چینل پر اگرہ پہلی بار آئے ہیں تو سب سے پہلے جلدی سے ہمارے چینل ٹرو بولیوڈ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انڈین آئیڈل کا فنالے پندرہ اگست کو ہونے والا ہے ایسے میں فنالے کی کچھ شوٹنگ پوری ہو چکی ہے جس میں پواندی پراجن منچ پر ایک دیش بھکتی گانا کر رہے ہیں پواندی پراجن نے ایک ایسا گانا چنا جو اجے دیوگن کی فلم کا تھا اور کافی زیادہ ایموشنل گانا تھا آپ کو بتا دیں کہ یہ گانا اجے دیوگن کی فلم دل جلے کا گانا میرا ملک میرا دیش تھا جس کو پواندی پراجن نے منچ پر ایسا گایا کہ شو میں موجود ہر کوئی کافی زیادہ حیران ہو گیا اور کافی زیادہ ایموشنل بھی ہو گیا آپ کو بتا دیں کہ پواندی پراجن کی اس پرفارمنس کو دیکھ کر آج دیبگن کی آنکھوں سے آنسوں آ گئے اور ساہتی ساتھ شو کے ہوسٹ ادیتہ نارائن اور گیسٹ کمار سانو بھی اپنے آپ کو نہیں روک پائے اور سبھی کی آنکھوں میں آنسوں آ گئے آپ کو بتا دیں کہ یہ گانہ ادیت نارائن اور کمار سانو نے گایا ہے اور ادیت نارائن بھی پوندیب کی آواز میں اس گانے کو سن کر کافی زیادہ ایموشنل دیکھنے کو ملے دوستو آپ فنالے کو لے کر کتنے زیادہ ایکسائٹڈ ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں ہم نے کومنیٹی ٹائب میں بھی ایک پوست ڈالا ہے جہاں پر آپ اپنی رائے ضرور دیں چینل پر نئے ہیں تو سبسکراب کر کے بل آئیکن کو ضرور پرس کر دیں